تین چیزیں ایسی ہیں کہ گویا کہ وہ پورے اسلام کی آقاسی کرتی ہیں نمبر ایک روزہ دوسرا وہ سبر اور تیسرا وہ شکر ہے تو سب سے پہلے جو روزہ ہے روزہ اسی عبادت ہے کہ جو یوں سمجھیں کہ بدن کی روح ہے اور روح بدن کے روح کے بغیر بیکار ہے اور جب تک بدن میں روح ہوگی تو وہ انسان آیات پائے گا تو روزہ جو ہے وہ اسلام میں روح کی حیثیت رکھتی ہے اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ واقعی جو عبادت ہیں چاہے نماز ہے حج ہے زکاة ہے خیرات ہے صدقات ہے ایون کوئی بھی نیکی ہے اس کے کرنے پہ اللہ تعالی نے بدلہ جو رکھا ہے وہ جنت ہے لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے روزہ کے بدلے میں جنت نہیں رکھی بلکہ اپنی رضا رکھی ہے یعنی اس کو اللہ ملے گا تو روزہ کے اندر روزہ جو ہے وہ صبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ صبر کا نام ہے اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے اور آپ نے بارحال یہ سننا ہوگا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ ان کے لئے وہ ایمان والے جنہوں نے نیک عامال کیے ان کے لئے جنت ہے جن کی نیچے نہرے بے رہی ہیں اور بلند و بالا اس میں امارات ہیں اور ان کی نیچے نہرے بے رہی ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے آخر میں اللہ نے فرمایا نعمہ اجر العاملین والذین آمنوا وعملوا صالحات لنبوئنہ من الجنت غرفا تجریب میں تحت الانہار خالدین فیہا نعمہ اجر العاملین نعمہ اجر العاملین ایسے لوگوں کے لئے عمل کرنے والوں کے لئے خوبہ جارے آگے ذکر کیا ریزن بتایا کہ یہ کن کو ملے گا یہ مقام اللہ دین سبرو وہ لوگ جنہوں نے سبر کیا وہ اپنے رب پر ٹرس کرتے ہیں وہ روزہ کرتے ہیں اسی طرح روزہ اور پھر اس کے بعد سبر اور تیسری جو چیز ہے وہ شکر ہے شکر یوں سمجھے کہ تمام عبادات کی جڑھ ہے روح ہے مخض ہے جڑھ ہے بنیاد ہے اساس ہے تو اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو اپنے احسانات کو اپنے فضل کو اور بڑھاتا چلا جاؤں گا اور اگر تم کفر کرو گے نہ شکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت یا کوئی فضل یا کوئی کرم کرتے ہیں کسی بندے کی اوپا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت اور وہ فضل وہ کرم اور وہ بہربانی یا جو اللہ نے احسانات کی ہے وہ نعمت اس وقت تک سلب نہیں کرتا جب تک ان کے دل کے ارادے اس نعمت کے اس احسان کے یا اس فضل کے ری ایکشن کر جائیں یا اس کے خلاف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت اور وہ فضل وہ اپنا احسان اٹھا لیتے ہیں ذالکہ بے ان اللہ لم یکو مغیر نعمتا انا معالا قوم حتی يغیروا ما بے انفس وان اللہ سمیعن علیم تو یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا انہوں نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا اور ایک اور اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو نعمت اور جو فضل اور جو کرم اللہ نے آپ پر کیا ہے اس کو بیان کرو اور یہ بیان کرنے بھی کیا ہے نعمت کا اظہار ہے اور یہ اظہار بھی شکر ہے اور بیان نہ کرنا اظہار نہ کرنا یہ بھی دشکری میں کاؤنٹ ہوتا ہے